اسلام علیکم دوستوں ڈاکٹر ازوان اتر کنسلٹن پلمنالوجسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اچھا آج ایک نئے ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کا ٹیملی علاج نہ کیا جائے ہوا یہ کہ کل ایک میرے پاس پیشنٹ آیا بہت ہی دور سے آیا تقریباً آپ کے آنے ہزاد کشمیر کے بارڈر سے آیا اور اس کی ہسٹری یہ تھی کہ تین دن پہلے اسے ڈریننگ کرتے ہوئے بیک میں درد ہوا جو فرنٹ میں رائٹ سائٹ پہ چیسٹ میں آ رہا تھا اور اس کے ساتھ اور کوئی علامت نہیں تھی تو وہ دو تین دن دعائیاں بھی لیتا رہا وہاں سے کسی کو چیک کرایا درد بہتر نہیں ہوا تو وہ پھر چیک کرانے یہاں پہ سلامباد میں آ گیا اچھا جب میں نے اس کے چھاتی ہسٹری لی چھاتی سنی تو مجھے لگا کہ اس کے پیپڑوں میں رائٹ سائٹ پہ ہوا بری گیا اس کا ایک سرے کرایا گیا ایک سرے کرایا تو بلکل رائٹ سائٹ کسا رہا پھر بھڑا کلاپس ہوا ہوا تھا مطلب بند ہوا ہوا تھا اور پوری ہوا بری ہوئی تھی رائٹ پھر گیا اس پاس اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں نیمو تھورکس اس کی کئن ٹائپس ہوتی ہیں اچھا اس میں اب اس نیمو تھورکس کے اندر آپ فوراں سے ڈپینڈنگ اپن سائز کو ماربیڈز اور یہ پرائیمری اسکینڈری ہے اس کی حساب سے اس کی چیٹمنٹ کی جاتی ہے یہ جو کرنڈ پیشنٹ تھا یہ بسیکلی سپونٹینیس سیکنڈری نیمو تھورکس کے اندر فال کر رہا تھا مطلب اس کی کٹیگری کا تھا اور جتہا بڑا نیمو تھورکس میں اس کی ٹیٹمنٹ آف چوئے جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ چیسٹ ٹیوب ڈالی جائے چیسٹ ٹیوب ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہواں نکل جاتی ہے آپ کے اپنا واپس آ جاتے ہیں اور جب آپ کے ہواں ختم ہو جاتی ہے تو آپ چیسٹ ٹیوب کو نکال دیتے ہیں اچھا اس میں پھر میں نے کہا ہے اس کی اب اس کو پیشنٹ کو اپنے بیماری کے مطلق آئیڈیا نہیں تھا اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور یہ ایک آپریشن چھوٹے کا بتا رہے ہیں تو میں کہا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے لئے زیادہ لمبا عرصہ کر رہے تو جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے تو اس کا فوراں سے علاج کرانا ہوتا ہے اس میں ایک کیٹیگری ہوتا ہے جسے ہم ٹینشن نیمو تھورکس کہتے ہیں ٹینشن نیمو تھورکس تو آپ کی جان لے سکتا ہے اگر وہ اس نیمو تھورکس میں ڈیویلپ ہو جائے یا آپ کو جب فرس ٹیم ایمٹ ہوئے اس وقت یہ نیمو تھورکس اگر بن رہو نیمو تھورکس بسیکل ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے فیپڑوں میں ہوا بھر جاتی ہے کئی ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں کوئی کو مار بڑی نہیں ہوتے ان کے اندر بھی بھر سکتی ہے اور کئی سکینڈری قاضی ہوتی ہے لنکی ڈیزیزن ہے سی او پی ڈی ہے اسطما ہے یا بروکیٹیسر ہے یا ٹی بی ہے کوئی اور انفیکشن ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ کے فیپڑوں میں ہوا بھر سکتی ہے اور جب بھی آپ کو یہ علامتیں آ رہی ہوں یہ سیمٹمز چیسٹ وین کی آ رہی ہو سانس پھول رہا ہو تو فونوں سے ڈاکٹر کرجو برکے اس چیز کو رول اوٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے بہت شکریہ